چٹکونگ بڑی حساس بندرگاہ تھی لیکن یہاں موجود مغربی پاکستان کے رہنے والے فوجیوں کی تعداد چھے سو تھی یہ لوگ بیس بلوچ ریجمنٹ سے متعلق تھے اور اپنی خدمات پوری کرنے کے بعد کراچی واپس جانے کے منتظر تھے ان کا حراول دستہ تو کراچی روانہ ہو چکا تھا جبکہ اچانک باقی جوانوں کو روک لیا گیا کیونکہ ہائی کمان نے آپریشن سرچ لائٹ شروع کر دیا تھا جس کا مقصد سارے مشرقی پاکستان کو بھارتی اور بنگالی تخریب کاروں کے وجود سے پاک کرنا تھا بیس بلوچ کے چھ سو جوانوں کا مقابلہ مشرقی پاکستان کے پانچ ہزار باقاعدہ اور بے قاعدہ فوجیوں اور رزاکاروں سے تھا ان میں سے قریباً آدھی تعداد ایسٹ بنگال سنٹر سے متعلق تھی اس کے علاوہ حال ہی میں کھڑی کی گئی پلٹن ایٹ ایسٹ بنگال بھی یہی موجود تھی چٹاگونگ میں ہی ایسٹ پاکستان رائفلز کا سیکٹر ہیڈکورٹر تھا اور ان کا ایک ونگ مستقل یہاں قیام پذیر تھا مقتبانی کے صدھائے ہوئے غنڈے اور بنگالی پولیس اس کے علاوہ تھی ان حالات میں اندازہ کیجئے کہ یہ مٹھی بھر جالے کس طرح چٹاگونگ کا دفاع کر سکتے تھے باہر کیف کسی نہ کسی صورت بیس بلوچ ابھی تک مقابلے پر ڈٹی ہوئی تھی انہیں کومیلا کے راستے کمک بھیجی گئی تھی لیکن ابھی کومیلا سے امدادی دستے بمشکل چند میل جنوب میں پہنچے تھے کہ باغیوں نے لکڑی کا بنا ہوا واحد پل اڑا کر ان کی پیش قدمی روکتی ان حالات میں میجر زیاؤ رحمان کو اتنا وقت مل گیا کہ وہ اپنی عددی برتری کا فائدہ اٹھا کر شہر اور چھاؤنی کے گئی حصوں پر قابض ہونے میں کامشاب ہو گئے ریڈیو سٹیشن کی امارت کے گردہ گرد مورچے کھوٹ کر بیس بلوچ کے شیردل جیالوں نے صدے سکندری دشمن کے سامنے تان دی جسے وہ کبھی عبور نہ کر سکا گبرو ایک دفعہ جہاں جم گئے وہاں سے موت ہی نے انہیں ہلایا مکتبانی اور میجر زیاؤ رحمان کی دستے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے دشمن نے ریڈیو سٹیشن کے گردہ گرد جب اپنی چلتے نہ دیکھی تو وہ وہاں سے پیچھے ہٹ کر چٹا گانگ کپتائی روڈ پر واقع ریڈیو ٹرانس میٹر پر حملہ آور ہوئے جہاں صرف دس جوان معمولی اسلحے کے ساتھ پہرا دے رہے تھے انہوں نے دشمن کے سامنے ہتھیار پھینکنے پر مر جانے کو ترجیح دی اور کربلا کی یاد تازہ کر دی یہ دسوں کوہ شکن ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے لیکن آخری جوان کی زندگی میں بھی کسی کو آگے بڑھنے کی جررت نہ ہوئی اس عظیم شہادت کے بعد دشمن نے ٹرانس میٹر پر قبضہ کر لیا جہاں امرجنسی طور پر نشریاتی نظام کی گنجائش موجود تھی اسی ٹرانس میٹر سے میجر زیاؤ رحمان نے فوراں بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان نشر کر دیا کومیلا کے امدادی دستے کی خبر جب ڈھاکہ پہنچی تو جنرل ہیڈکوارٹر نے کومیلا کے بریگیڈیر صاحب کو حکم دیا کہ وہ پل کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور نالے کے ذریعے کینوائے کو آگے بڑھائیں لیکن اس اسنا میں غازیوں نے جان توڑ حملوں کے ذریعے دوبارہ پل پر قبضہ کر لیا تھا اور تیز رفتاری سے وہ چٹا گانگ کی طرف بڑھنے لگے تھے اپنے گھیرے میں آئے ہوئے مجاہد ساتھیوں کی مدد کو بڑھنے والا یہ برق رفتار دستہ ابھی چٹا گانگ سے قریباً بائیس کلومیٹر دور کومیرا کے مقام تک ہی پہنچا تھا کہ اچانک اس پر چاروں طرف سے آتش و آہنگام میں برسنے لگا ہزاروں کی تعداد میں غدار بنگالی یہاں گھات لگائے انہی کے منتظر تھے ہماری فوج کا اصول اس لحاظ سے ذرا نرالہ ہے کہ ہمارے افسران مورچوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے وہ ہر اس مقام پر رہنا چاہتے ہیں جو براہ راست دشمن کی زد میں ہوتا ہے انہیں چونکہ جوانوں کی کمان سنبھالنا ہوتی ہے اس لیے وہ کمانڈ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اس دستے کے کمانڈنگ آفیسر بھی حیراول دستے کے ساتھ سب سے آگے جوانوں کی کمان کر رہے تھے کہ اچانک دشمن کے حملے کی زد میں آ گئے اور پندرہ دیگر ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے بھی اپنی جان جان نیافرین کو سونپ دی باقی جوانوں نے جہاں کہیں جس کو آڑ میسر آئی وہیں مورچہ بنا لیا اور دشمن کے خلاف مقابلے پر ڈٹ گئے دشمن نے کمال ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے جوانوں کے تمام رابطے کٹ دیے اور ڈھاکا اور کومیلا سے کٹ کر وہ بالکل تنہا مقتی باہنی کے مقابلے پر ڈٹ گئے اس دستے کی اچانک گمشدگی نے جنرل ہیڈکورٹر میں تشویش کی لہر دوڑا دی اور میجر جنرل صاحب ڈھاکا سے بنفس نفیس ایک جانباز پائلٹ کے ساتھ ہیلیکاپٹر میں سوار ہو کر اس کی تلاش میں نکل گئے وہ تمام مشکلات سے لڑتے بھڑتے چٹا گانگ تک آن پہنچے یہاں کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے ہیلیکاپٹر پر بے تہاشا گولیاں اور گولے پھینکے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی امان میں رکھا اور جنرل صاحب بیس بلوچ کے جوانوں کے درمیان اترنے میں کامیاب ہو گئے یہاں آ کر انہیں علم ہوا کہ خود بیس بلوچ کا ایک دستہ بھی امدادی فوج کی تلاش میں نکلا ہے اور ابھی تک کوئی اطلاع نہیں مل سکی جنرل صاحب نے انتظار کو بزدلی جانا اور اپنے شیر دل پائلٹ کی میت میں چٹا گانگ سے کمیلا کی طرف جانے والے راستے کے اوپر پرواز کرنے کا عظم لے کر ہیلیکاپٹر میں سوار ہو گئے تمام راستوں پر دشمن کا مکمل قبضہ تھا دو تین مرتبہ پائلٹ نے ہیلیکاپٹر کو بادلوں سے نیچے لانے کی کوشش کی ایک دفعہ تو اس کو تین گولیاں بھی لگ گئیں ہیلیکاپٹر کوئی فائٹر ائرکرافٹ تو تھا نہیں کہ دشمن پر جوابی حملہ کر کے اپنا راستہ صاف کرتا بادل نخواستہ وہ لوگ ڈھاکہ کی طرف پرواز کر گئے اس کے فوراں بعد جنرل ہیڈکورٹر سے ہمیں حکم ملا کہ پیرا ٹروپر لینڈنگ کر کے گھیرے میں آئے ہوئے جوانوں کی مدد کو پہنچو اب سب سے پہلا مسئلہ ان کی تلاش تھی ہم لوگ حکم ملتے ہی ٹرکوں پر سوار ائرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے جہاں بڑے بڑے تین دیو حیکل جہاز ہمیں اپنے پیٹ میں نگل کر کومیلا کی طرف پرواز کر گئے ہمارا فارمیشن لیڈر ایک سیبر جہاز تھا جسے ملک کا ایک مایا ناس سکوٹن لیڈر ہمارے آگے آگے اڑائے لیے جا رہا تھا کومیلا کے نزدیک فارمیشن لیڈر کو گھیرے میں آیا بے یار و مددگار دستہ دکھائی دیا فوراں ہمارے جہاز کا ریڈیو جاگ اٹھا اس کے ساتھ ہی ہمارے سامنے لگے موک ڈور پر سرخ بتی جلنے بچنے لگی اٹینشن ائر بان ڈروپنگ ایریا ایک گنجدار آواز جہاز کے انجنوں کا شور چیرتی ہوئی ہماری سمطلب کی اس کے ساتھ ہی ہمیں جہاز کے مائک پر خوشخبری ملی کے ساتھ ہی نظر آگئے ہیں اس خبر نے میرے تن بدن میں خوشی کی لہر دوڑا دی جوانوں نے فلک شگاف نعرہ بلند کیا بدن میں بجلیاں کوندنے لگیں ہم راد بن کر دشمن کو خاک کرنے کے لیے بے چین ہوئے جاتے تھے نمبر ون ریڈی فور جمپ جمپ ماسٹر کا حکم سنائی دیا کمانڈوز حرکت میں آگئے جہاز کا دروازہ کھل گیا اور ہم ایک کے بعد ایک آسمان کی نیلگوں وسطوں میں تیرنے لگے ہم نے دشمن کے اقب میں لینڈنگ کی تھی میرے گروپ کے دس جوان جلد ہی میرے گردہ گرد جمع ہو گئے ہم نے اپنے حلقے لیکن خاصے کارامد ہتھیاروں کو پوزیشن میں لیا اور اپنے مخصوص انداز میں چیتے کی طرح پنجوں کے بل چلتے ہوئے دشمن کو اقب سے چالیا جوانوں کے فلک شگاف نارے فضا کا سینہ چاک کیے دیتے تھے وہ غیز و غضب میں بھرے دشمن پر ٹوٹ پڑے ہر جوان پوزیشن بدل بدل کر اتنی تیز رفتاری سے دشمن پر فائرنگ کرتا کہ اسے سنبھلنے کا موقع نصیب نہ ہوتا دوسری طرف گھیرے میں آئے ہوئے جوانوں کو جب ہماری آمد کی خبر ہوئی تو ان کے حوصلے دوچند ہو گئے اس کے ساتھ ہی کومیلا سے چھوٹی توپوں کی ایک بیٹری بھی ان کو تلاش کرتی ہوئی پہنچ گئی ہمارے باقی ساتھیوں نے تخریبکاروں کے گردہ گرد ایک مکمل دائرے کی شکل میں لینڈنگ کی تھی اور گھیرے میں آئے ہوئے جوان جوش غضب سے اچانک محاصرے کی حالت سے نکل کر دشمنوں کی صفوں میں جاگھسے صرف ایک گھنٹے کی لڑائی نے دشمن کے قصبل نکال دئیے اور وہ اپنی سینکڑوں لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے بھاگتے ہوئے دشمن کی راہیں پہلے ہی سے سپیشل سرویسز گروپ کے جوانوں نے مصدود کر دی تھی انہوں نے بھاگتے بزدلوں کو اپنے نشانے پر رکھ لیا اور وہ مکعی کے دانوں کی طرح بھننے لگے شاید ہی کوئی ایسا خوش قسمت تھا جو وہاں سے زندہ بچ کر نکل پایا کمیلہ سے آنے والی امدادی فوج اور بیس بلوچ کا ملا بلاخر چٹا گانگ میں ہو گیا اس کے ساتھ ہی لاگ ایریا کمانڈر نے جو فضائی راستے سے ڈھاکہ سے حال ہی میں جہاں پہنچے تھے پانچ میڈیم گنز دو ٹینکوں پیادہ فوج کی ایک پلٹن اور بحریہ کی طرف سے فراہم کردہ ایک تباہ کن ڈسٹرائر جہاز اور تین گن بوٹس کی مدد سے ایک ٹاسک فورس درطیب دے لی اب باغیوں سے چٹا گانگ کو پاک کرنے کا اصلی مرحلہ آ گیا تھا باغیوں کا زیادہ تر اجتماع کپتائی روڈ کی ٹرانس میٹر بلڈنگ ایسٹ پاکستان رائفل کے سیکٹر ہیڈکوارٹر اور زلہ کے چہری کے نزدیک ریزرف پولیس لائن میں تھا سب سے پہلے ہمارے ایس ایس جی کے دستے کو حکم ملا کہ باغیوں کو ٹرانس میٹر بلڈنگ سے نکال کر اس پر اپنا قبضہ مضبوط کیا جائے پچھلے کئی روز سے وہ اس بلڈنگ میں بنگلہ دیش کی حکومت قائم کیے بیٹھے ہوئے تھے ہم نے بجائے خوشکی کا راستہ اختیار کرنے کے دریائی راستے سے دشمن پر اچانک ایک پہلو سے حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا اور جوان گن بوٹس میں سوار ہو گئے سب سے اگلی گن بوٹ میں میں اپنے جوانوں کی کمانڈ کر رہا تھا میری ہدایت پر تینوں بوٹس ایک دوسرے سے فاصلے پر اس پوزیشن میں آگے بڑھ رہی تھی کہ بوقت ضرورت ہم ایک دوسرے کو کورنگ فائر دے سکیں ہم لوگ دریائی راستے پر ابھی بمشکل چند سو گز ہی چل پائے تھے کہ کناروں پر لگے گھنے درختوں سے ہم پر فائرنگ ہونے لگی میں نے چلا کر جوانوں کو حکم دیا ڈاؤن تمام جوان کشتی کے پیٹ سے چمٹ گئے میں نے مشین گنوں کا رخ ساحل کی طرف سے موڑنے کا حکم دیا یہ حکم پچھلی دونوں کشتیوں پر بھی پہنچایا گیا ہم باغیوں کی فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھنے لگے یہ بڑا جان لیوہ مارکہ تھا دشمن اوٹ میں تھا اور ہم کھلے پانیوں میں اس کے نشانے کی ضد پر ایسی ہولنا گھڑیوں میں بڑے بڑے جابروں کا پتہ پانی ہونے لگتا ہے شجاعتیں مردان گیا اور تربیت سب رخصت پر چلی جاتی ہیں فوجی صرف عام آدمی بن کر رہ جاتا ہے وہ خوفزدہ انسان کی طرح موت سے پناہ مانگنے لگتا ہے زندگی بچانے کی فکر اس کے ہاتھ پاؤں پھولائے دیتی ہے نہ تو ٹھیک سے گن پر پٹہ چڑپاتا ہے نہ ہی انگلیاں ٹریگر سے صحیح دوستی نبھا پاتی ہیں وہ باکھلائے ہوئے موت کے خوف سے سہمے ہوئے بزدلوں کی طرح صرف اور صرف اپنی جان بچانے کی فکر کرتا ہے اور اسی باکھلاہٹ اور بزدلی میں دشمن کی گولیوں کی خوراک بن کر گیدڑ کی موت مر جاتا ہے لیکن میں نے کہا تھا نا کہ ہمارا خمیر خاص مٹی سے اٹھا ہے ہم جو قوم رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہماری تعمیر میں کوئی خاص ترکیب کارفرما ہوتی ہے ہم نے ان لمحوں میں باکھلانا نہیں سیکھا ہمیں بزدلوں کی طرح پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں جوان مردوں کی طرح مرنا سکھایا جاتا ہے موت ہماری نجات موت ہمارا مقصود پروکار موت ہماری انتہا ہے جب ہم موت سے بغلگیر ہوتے ہیں تو ہماری شجاعتوں کو مہمیز لگتی ہے لڑنے اور مرنے کا جذبہ دوچند ہو جاتا ہے تب ہمارے سفشکن غازی یہ نہیں دیکھتے کہ غنیم کی تعداد کتنی زیادہ ہے اسلحے میں اسے کس قدر برتری حاصل ہے صرف ایک ہی دھن ہمارے دلوں میں سماجاتی ہے وجود سے اپنے وطن کی مٹی کو پاک کر ڈالیں خواہ اسے اپنے خون کا غسل ہی کیوں نہ کروانا پڑے ہم دریا کے بیچوں بیچ چل رہے تھے چھوٹے اسلحے کا فائر بیکار تھا ہمارے پاس دشمن کی طرح بیکار پھونکنے کو اسلحہ موجود نہیں تھا ہم تو ایک ایک راؤنڈ سے کم از کم ایک ایک دشمن کو مارنے کا عظم رکھتے تھے جوان کشتی میں لیٹے ہوئے تھے جیسے ہی دشمن پر آگ برسانے والا کوئی جالا دشمن کی کسی گولی کا نشانہ بن کر مراد وند ہوتا تو فوراں دوسرا جوان اس کی جگہ لے لیتا اس دوران ہمارا سفر جاری رہا بلاخر اپنے سولہ سرفروشوں کی قابل قدر جانوں کا نظرانہ دے کر ہم لوگ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ گئے ساحل پر ہم چلانگے لگا کر کشتیوں سے اترے شہید ساتھیوں اور پانچ جوانوں کی ایک ٹولی وہیں چھوڑ کر میں نے باقی غازیوں کو بکھر کر چارج کرنے کا حکم دیا وہ قہرمان دیفتہ بن کر دشمن پر گرے اپنے ساتھیوں کی شہادت نے ان کی رگوں میں انگاریں دوڑا دیے جوش غزب اور انتقام میں وہ راد بن کر دشمن پر گرتے اور اسے بھسم کر دیتے دوسری طرف بیس بلوچ کا ایک اور دستہ لیفٹیننٹ کرنل فاطمی کی قیادت میں ٹرانس میٹر بلڈنگ کی طرف بڑھا دشمن نے دوران قبضہ ٹرانس میٹر بلڈنگ کے گردہ گرد گہری خندقیں کھود کر انہیں نالیوں کے ذریعے ایک دوسری سے ملا کر خود کو ان میں محفوظ کر لیا تھا یہ سارا دفاعی نظام پیشہ ورانہ مہارت سے تیار کیا گیا تھا آخر کو وہ کمبخت تھے تو اپنی ہی فوج کے تربیتی آفتہ ہم نے بکھر کر نیم دائرے کی شکل میں ان کے گردہ گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا جب دشمن گھیرے میں آ گیا تو ہم نے اپنی عظیم روایات کے مطابق انہیں ہتھیار ڈالنے اور خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے کا حکم دیا لیکن دشمن ٹس سے مس نہ ہوا اس بات کا خطرہ تھا کہ ہماری گولہ باری سے ٹرانس میٹر بلڈنگ ہی تباہ نہ ہو جائے علاوہ عظیم دشمن کے ہاتھوں اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی بہرحال موجود تھا ان خطرات کے مدنظر ائر کماند سے مدد کی درخواست کی گئی اور دو سیبر ایف ایٹی سکس دشمن کا صفایہ کرنے کا اہم مشن لے کر خندقوں میں دب کے دشمن پر ٹوٹ پڑے دشمن کی سیبر گنوں نے خندق میں دب کے دشمن کو چنچن کر بھون ڈالا انہوں نے خطرناک حد تک پیشاورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا اور جب ہم چارج کر کے ٹرانس میٹر پر قابض ہوئے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ امارت کی دیواروں پر گولیوں کے نشانات کے سوا امارت اور ٹرانس میٹر مکمل محفوظ تھے ان کو کوئی گزند نہیں پہنچا تھا امارت کے مختلف کونوں میں دب کے دشمن کو ہم نے جلد ہی باہر نکلنے پر مجبور کر دیا میجر زیاؤر احمان ایک روز پہلے ہی یہاں سے فرار ہونے میں کامجاب ہو چکا تھا یہاں موجود مکتی بہانی کے تمام تخریب کار مارے گئے یا انہوں نے ہتھیار ڈال دیا تھے کوئی مائی کا لال بھی ہمارا کھیرہ توڑ کر نکلنے میں کامجاب نہیں ہوا تھا میں نے اپنی کمپنی کے بچے کچھ جوانوں کو اکٹھا کیا ہم لوگ پچھلے دو روز سے حالت جنگ میں تھے شاید ہی کسی خوش قسمت جوان کو چند گھڑیاں سستانے کا موقع ملا ہو جوانوں کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں ان کی وردیوں پر جا بجا اپنے شہید اور زخمی ساتھیوں کے خون کے چھینٹے جمع ہوئے تھے چہرے گولہ بارود سے گرد آلود اور اٹے ہوئے تھے بازو مسلسل فائرنگ کرنے سے شل ہو رہے تھے لیکن ہمارے ولولوں کو موت نہیں آئی تھی ہمارے ارادے ہنوز تازہ تھے ہم اب بھی کسی بھی لمحے دشمن کا خون پینے کو تیار تھے شہدہ کی تدفین اور زخمیوں کو فیلڈ ہسپتال میں بھیجنے کے بعد ہمیں کچھ دیر کے لیے سستانے کا موقع مل گیا ہم نے وہیں بمشکل آگ سلگائی اور دشمن کے بچے کچھ راشن سے چائے تیار کر کے جوانوں میں تقسیم کی دو دو مٹھی بھونے ہوئے مکعی کے دانے اور ایک ایک کپ چائے میرے جوانوں کو بیس گھنٹے کی مسلسل تگو دو کے بعد نصیب ہوئے سبر کے ان پتلوں نے اس پر بھی ذات باری کا شکر گزارا بلوچ ریجمنٹ کے جوان بھی پچھلے کئی دنوں سے حالت جنگ میں تھے احساس کیا اور کرنل صاحب نے ہمیں آف کر دیا میں نے جوانوں کو اس ٹین ٹو حالت میں آرام کرنے کا حکم دیا اور میرے جانباز جوتوں سمیت بلڈنگ کے برامدے ہی میں دراز ہو گئے خود میں بھی ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے انگھنے لگا جلد ہی نیند کی آغوش میں پہنچ گیا پچھلے واقعات اتنی تیزی سے وقو پذیر ہوئے تھے کہ ماضی قریب خواب کا حصہ دکھائی دینے لگا تھا آنسہ سے اچانک ملاقات ہم دونوں کا ایک جذباتی کیفیت سے گزر والد صاحب کے نام میرا خط ابھی دو تین روز پہلے کی ہی تو بات تھی مجھے ابھی سوئے بمشکل دو ڈھائی گھنٹے ہی گزرے تھے جب ایک آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی رات کا شاید آخری پہر تھا یوں محسوس ہوا جیسے مجھے کسی نے آواز دے کر جگایا ہو بے اختیار میرا ہاتھ پہلو میں رکھی سٹین گن پر پڑا لیکن سامنے نظر آنے والے ہیولے پر جس کے آثار اب واضح ہونے لگے تھے نظر پڑتے ہی میں نارمل ہو گیا یہ میری کمپنی کے ان سی او تھے ایکسکیوز می سر پیغام ہے انہوں نے مجھے بیدار ہوتے دیکھ کر فوراں کہا اس لمحے حوالدار کی سادگی پر مر جانے کو جی جاہا وہ بیچارے خود بھی تو ہمارے ساتھ تھے اور جان لیوہ مراحل سے گزر کر انہیں بھی نیند کی یہی چند گھڑیاں نصیب ہوئی تھی جن کا سامنا ہم کو تھا لیکن ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے سر کے آرام میں مخل ہونے پر معافی مانگ رہے تھے یہ محبتیں یہ عقیدتیں کسی ڈسپلن کی نہیں ایک خاص تعلق خاطر کی دین تھی ہمارے ہر جوان کو اپنے افسر سے اور ہر افسر کو اپنے جوان سے اتنی ہی محبت تھی ایک مسکراہت بے اختیار میرے ہونٹوں پر آگئی مسکراتے ہوئے مجھے جبڑے کھچنے کا احساس بھی ہوا تھا لیکن اس طبیعت کی کسل مندی بلکل ختم ہو چکی تھی اور میں دوڑھائی گھنٹے کی نیند کے بعد خود کو بلکل تازہ دم محسوس کر رہا تھا یقیناً میرے باقی جوان بھی اگلے کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار تھے میں پھرتی سے ریڈیو آپریٹر تک پہنچا سیٹ سے میرے اوسی صاحب کی جانی پہچانی آواز سنائی تھی وہ خود بھی رات کے اس پہر جاگ رہے تھے محض اس لیے کہ ان کے ہموطن چین کی نیند سو سکیں ہیلو بوئی ہاو آر یو ان کے لہجے کی شگفتگی کبھی ماند نہ پڑی میں نے اپنے لہجے کو حد تل مقدور خوشگوار بنایا اوکے سر فائن ان کی شوخی برقرار رہی جوان تو ٹھیک ہے نا سائن میں نے پرجوش آواز میں کہا یس سر اور انہوں نے اگلا مشن بریف کر کے فوراں روانگی کا حکم دے دیا میں نے جوانوں کو پانچ منٹ میں تیار ہونے کا حکم دیا ہمارے بلوچ ساتھیوں نے اس دوران میں دوبارہ چائے تیار کر لی تھی یہ ان کی محبت اور خلوص کا عظیم مظاہرہ تھا پھر چند منٹ کے بعد ہی وہ بڑے پرجوش انداز میں ہمیں اپنے گلے سے لگا کر رخصت کر رہے تھے ہمارے مشن کی سنگینی کا انہیں احساس تھا خدا جانے آپ کے بچھڑے ہوئے پھر کب ملیں ملیں بھی یا یہی آخری ملاقات ٹھہرے باغیوں کا دوسرا بڑا گڑ ایسٹ پاکستان رائفلز سیکٹر ہیڈ کورٹر تھا جہاں ہماری تلات کے مطابق بارہ سو کے قریب مسلح باغی مورچہ بن تھے ان لوگوں نے اپنے مورچے قدر اونچی جگہ پر ساتھ ساتھ تعمیر کیا ہوئے تھے اور فائرنگ کے لیے ان میں حسب ضرورت سوراخ بھی موجود تھے ہماری مشتری کا کمان براہ راست لاغ ایریا کمانڈر بریگیڈیر انساری کے ہاتھ تھی انہوں نے خوشکی کی سمت سے ایک پلٹن جس کی مدد کے لیے دو ٹینک اور ایک توب بھی ان کے ہمراہ تھی کو حملہ کرنے کا حکم دیا اور ایس ایس جی کمانڈرز کو بحری راستے سے یلغار کرنے کا حکم ملا ہم نے دوبارہ وہی حکمت عملی اپنائی تھی اس مرتبہ مجھے دو گن بوٹس ملی تھی ہمیں کور دینے کے لیے البتہ نیوی کا ایک تباہ کن ڈسٹرائر جہاز بھی موجود تھا خوشکی اور آبی راستے سے بڑھنے والی افواج کا ملاب فجر کی آزان کے بعد ہوا ہم نے ایک ساتھ دونوں اطراف سے پوری شدت سے حملہ کیا دشمن محفوظ مورچوں میں ڈٹا ہوا تھا لیکن یہاں ہمیں یہ ایڈوانٹج حاصل تھا کہ ان مورچوں کی ماہیت اور کمزور پہلو ہماری نظروں میں تھے قریباً تین گھنٹے کی خون ریز لڑائی کے بعد بلاخر ہم نے چارج کیا اور ایک خطرناک اور زبردست دستی جنگ کے بعد بلاخر دشمن پر قابو پا لیا اس دستی جنگ میں ایسے ایسے ایمان افروز مناظر دیکھنے میں آئے کہ اقل حیران رہ گئی دشمن کے بارہ سو مسلح اور محفوظ سپاہیوں کے مقابلے میں ہماری تعداد بمشکل چھ سو تھی ایسے حالات میں اس طرح کھلا حملہ کرنا بڑے دل جگرے کا کام ہے میں اس لانس نائک کو ساری زندگی نہیں بھلا پاؤں گا جس نے ایک مشین گن بردار بنگالی پر جس کی فائرنگ نے ہمارے پیش قدمی کے راستے میں دیوار سی کھڑی کر دی تھی خالی رائفل سے حملہ کیا اور اسے مات کے گھاٹ اتار کر اس کی گن کرخ دشمن کی طرف پھیر کر فائرنگ شروع کر دی لیکن وہ خود بھی چند منٹ بعد ہی دشمن کے پھینکے ہوئے ایک دستی بم کی زد میں آ کر مرتبہ شہادت پر فائز ہو گیا یہاں سے نمٹتے ہی ہمیں ریزرو پولیس لائنز کی طرف بڑھنے کا حکم ملا جہاں خاصی تعداد میں بھگوڑے فوجی، عوامی لیگ کے غنڈے، بھارتی کمانڈوز اور مقتی بہانی کے لوگ موجود تھے انہوں نے پولیس کے اسلحہ خانے پر قبضہ کر کے بیس ہزار رائفلیں اپنے قبضے میں لے لی تھی جب انہیں دوسرا مرچہ سر ہونے کی اطلاع ملی تو ان کا دمخم ٹوٹنے لگا لیکن وہ لڑنے مرنے پر اب بھی تیار تھے طلوع آفتاب کے فوراں بعد ہم نے انہیں جا لیا دشمن کی مدافعت بڑی کمزور ثابت ہوئی اور توقعات کے برقس ہمیں یہاں زیادہ تردد نہ کرنا پڑا بھارتی باقاعدہ افواج کے سرماوں نے آدھے گھنٹے بعد ہی اپنی پون تعداد کا صفایہ کروانے کے بعد توبہ کر لی اور ہتھیار پھینک کر الگ ہو رہے اپنے آقاوں کا حشر دیکھ کر تخریب کاروں نے عبرت پکڑی اور وہ بھی ایک اکر کے مورچوں سے باہر آنے لگے اس کے بعد ہم تیزی سے شہر میں پھیل گئے ہماری کمپنی کوچٹا گونگ شہر میں حاجی کیمپ کے علاقے کو کنٹرول کرنے کا حکم ملا جب میں اس فہانی جیوٹ ملز کالونی پہنچا تو ایک منظر دیکھ کر جیسے زوردار گھونسا میرے کلیجے میں لگا مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہاں غداروں نے مغربی پاکستانی اور ہمارے ہمدرد بنگالی اور بحاری لوگوں کو کالونی کی ملحقہ امارت کے کلب میں اکٹھا کر کے ان کا بہیمانہ قتل عام کیا تھا یہاں جو شیطانی ڈراما بھارتی اور مکتی بہانی کے درندوں نے کھیلا اس کی نظیر دنیا بھر کے مظالم کی تاریخ میں نہیں ملے گی میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے بچوں کے کھلونے خون میں بھیگے دیکھے عورتوں کی بے حرمتی کرنے کے بعد ان کے پستان کاٹ کر انہیں ایک دھیر کی صورت میں پھینکا گیا تھا کئی شیرخار بچے یہاں بھوک اور پیاس کے ہاتھوں بلک بلک کر مر گئے ایک بچے کی لاش اس حالت میں ملی کہ اس کے موں میں اس کی ماں کی چھاتی تھی اور ماں کے سینے میں گہرا گھاؤ دکھائی دے رہا تھا بستروں کی چادریں خون سے اکڑی ہوئی تھی ایک بھی متنفس یہاں زندہ نہ بچا یہ ایسا دردناک منظر تھا کہ میرے جوان جنہوں نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیئے تھے جو پچھلے تین چار روز سے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیوانا وار لڑ رہے تھے اب بچوں کی طرح سسکیاں لے کر رو رہے تھے خود میری حالت غیر ہو رہی تھی کلیجہ غم سے پھٹا جا رہا تھا خدا ہی جانتا تھا ان لمحات میں کس طرح میں نے اپنے اندر ہی اندر اپنے نوہوں کا گلا گھونٹا شاید زندگی میں کبھی دوبارہ میں اتنا جذباتی نہ ہوا جتنا اس لمحے اس منظر نے کر دیا ایک تیز دھار آرہ تھا جس نے اندر ہی اندر ہم سب کو کاٹنا شروع کر دیا میرے حوصلہ دینے پر اور بلاخر سختی سے منع کرنے پر جوان نارمل ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود ان کی جذباتی حالت کیا تھی اس سے میں بخوبی آگاہ تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنے مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے لائکن دبا کر all notifications on کر لیجئے